سب سے پہلے تمام دوستوں کو اسلام علیکم نئے چیف سلیکٹر مذباو الحق نے ایک بار پھر عمر اکمل اور احمد شہداد کی نشاندار خبر خونا دی ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے حضر روایت تمام دوستوں سے ایک ہی ترخواست کی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بین نوٹفیکشن پر کلک کریں تاکہ جب بھی ہم توی ویڈیو اپلوڈ کریں اس کی نوٹفیکشن فوراً آپ کو ملتی رہے پاکستان کے لائکٹ ٹیم کے ہیٹ کوچ اور چیف سلیکٹر مذباو الحق نے عمر اکمل اور احمد شہداد کو مستقبل کے پلین میں بھی شامل کر لیا ہے اور کہا ہے کہ دونوں کی لائڑیوں کو سن لنکہ کے خلاب ٹی ٹوینٹی میچوں میں موقع دیا جائے گا تفصیلات کے مطابق مذباو الحق نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں کی لائڑیوں کو سن لنکہ کے خلاب ٹی ٹوینٹی میچوں میں موقع دیا جائے گا چیف سلیکٹر نے کہا ہے کہ عمر اکمل کو طویر فارمیٹ کے لیے بھی تیار کرنا ہے اور اس مقصد کے لیے فارم اور فٹنس کے حوالے سے ان کو ایک کلین دے دیا گیا ہے ان کا کہنا تھا کہ سن لنکہ کے خلاب سیریز میں بلے باس زیادہ رکھنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ جہاں ضرورت ہو ان کو موقع دے سکے انہوں نے کہا ہے کہ پاور ہیٹر اور پیس آل راونڈر کا خلاب پور کرنے کے لیے کام کرنا ہوگا ابھی تک فئی مشرف آمیر یامی اور عماد بردستیاب ہے ان میں سے فئی مشرف نے چند چچ اچھی انکس کیلی لیکن ان کی کارکردگی میں تو سبسل نہیں حالیہ کیپ میں بھی فئی مشرف کی بیٹنگ میں بہتری لانے کے لیے کام کیا گیا ہے تو دوستی ایتیم اسباو الحق احمد شہداد فئی مشرف اور عمر اکھل کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرے بری لگی ہو تو لائک کرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکر کو بھی دبائیے ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ